بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی پاکستان میں ڈیرھ لاکھ افغان بچوں کا تعلیمی مستقبل مختوش افغان پناہ گزینوں کو واپس پھیجنے کے فیصلے کے بعد سکول اور ملک چھوڑنے پر مجبور یمن میں جنازے پر سعودی فضائی حملے سے ایک سو چالیس افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ سعودی عرب کو فوجی امداد فراہم کرنے پر نظر سانی کر رہا ہے اور انگلین ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیے جانے والے پاکستانی نجات کرکیٹر زفر انساری پاکستان ٹیم کا سامنا کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے فیصلے سے جہاں یہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں وہیں ہزاروں افغان طالب علموں کو پڑھائی ادھوری چھوڑ کر واپس جانا پر رہا ہے پاکستان میں عرصے دراز سے قائم تقریباً تین سو سکولوں کا جن میں ڈیرھ لاکھ سے زیادہ افغان طالب علم زیر تعلیم ہیں مستقبل خطرے میں پڑھ گیا ہے پشاور سے نامنگار رفت اللہ عرقزی کی ریپورٹ نوی جماعت کی افغان طالب علم عمر نجیب کو یقین نہیں آ رہا کہ انہیں اپنی جائے پیدائش یعنی پشاور کو خیر آباد کہہ کر واپس افغانستان جانا پڑے گا ان کا خاندان گزشتہ پینتی سالوں سے پاکستان میں مقیم ہے اسے امید ہے کہ واپس جانے والے بیشتر افغان طالبہ کو وقتی طور پر مشکلات کا سامنا ضرور ہوگا لیکن حالات جل معمول پر آ جائیں گے اسی کے دہائی سے پاکستان کے مختلف تعلیم اداروں میں افغان طلبہ ذریعہ تعلیم رہے ہیں اس کے علاوہ ملک بر میں افغان پناہ گزینوں کی اپنی بھی سینپنوں سکول قائم ہیں تاہم حال حکومتی اقدامات سے یہ تمام سلسلہ منقطع ہو جائے گا یہ پشاور کے علاقے ناصر باغ میں واقعے ایک افغان سکول ہے جو گرمیوں کے چٹیوں کے بعد سے ویران پڑا ہے پشاور میں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ایسے درجنوں افغان تعلیم ادارے بند ہو چکے ہیں ان سکولوں کی بیشتر طلبہ یا تو واپس افغانستان جا چکے ہیں افغان لڑکیوں کے اسکول میں پہلے سات سو کی قریب طالبات ذریع تعلیم تھیں لیکن یہ تعداد اب کم ہو کر دو سو رہ گئی ہے یہی حال دگر افغان تعلیمی اداروں کا بھی ہے سچ تو یہ ہے کہ یہاں سے واپس جانے والے افغان طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ افغانستان میں تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اگر ان طلبہ نے پچاس دنوں کے اندر اندر وہاں داخلہ نہیں لیا تو افغان قوانین کے تحت ان کا تعلیمی سال ضائع ہو جائے گا اور پھر یہ اگلے سال داخلہ لیں گے ان افغان پناگوزینوں کو آئندہ برس مارچ تک پاکستان میں رہنے کی محلت دی گئی ہے رفت اللہ ارگزی بی بی سینیوز پیشاور افغان مہاجرین کے بچوں کے تعلیمی مستقبل کیلئے پاکستان کیا کر سکتا ہے یہی سوال ہمارے ساتھی رفت اللہ ارگزی نے پشاور میں افغان کمیشنرڈ کے ایڈیشنل کمیشنر وقار معروف کے سامنے رکھا ہمارے ایکڈیمک سیکشن میں اور اگوانستان کے ایکڈیمک سیکشن میں فرق ہے یہاں پہ جو اگوان ماجرین طلبہ اور طالبات سکولوں میں ریائش پذیر ہیں یا وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں ہم ایک سرٹیفیکیٹ سکول لیونگ سرٹیفیکیٹ بھی دیتے ہیں اور انہیں اسٹیڈیز جاری رکھنے کے لیے بھی انکرج کر رہے ہیں اور وہ طلبہ جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جاتے ہیں اگوانستان ہماری بھی کوشش ہے کہ یہاں سے پڑھ کے واپس جا کے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں اور حکومت کی اب یہ تجویز بھی زیر غور ہے وفا کی حکومت کی اور سفران کی کہ وہ طلبہ و طلبات جو پروفیشنل کالیجز میں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں اور مزید اگلے دو تین سال اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک پالیسی جو ہے وفا کی امت مرتب کر رہی ہے پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کے اپنے تقریباً کوئی ڈائی سو کے قریب سکول ہے یا شاید اس سے زیادہ ہے وہ سارے سکول بھی جو ہے وہ بند ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی آپ لوگ کی افغان حکومت سے کوئی باتچیت ہوئی ہے اس کے کوئی طریقہ ہے کہ وہاں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کا ایڈوکیشن جو ہے وہ سفر نہ ہو ویسے تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم جاری رہے ہم کسی اغوان مہاجرین کو تعلیم سے جو ہے وہ رکنا نہیں چاہتے ہیں حکومت بھی چاہتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ٹرنڈ ہے ابھی رجان جو ہے اغوان مہاجرین کی واپسی کا جو ہے وہ جا رہا ہے اور وہ اغوان مہاجرین جن کے پیرنٹس جن کے والدین جو بزرگ ہیں واپس اغوانستان جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بچے بھی جو ہیں اغوانستان واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بغیر والدین کے یعنی رہ سکتے ہیں ہماری طرف سے پابندی نہیں ہے ان پہ نہ ہم نے کوئی سکول بند کی ہے نہ ہماری خواہش ہے کہ کوئی اغوان سکول کو بند ہو اور واپس جانے والے افغان بچوں کی تعلیم کے لیے وہاں افغانستان میں حکام کیا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت کابل سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ پر آہراست موجود ہیں نامنکار سید انور سید انور واپس آنے والے بچوں کی تعلیم کے بارے میں وہاں کوئی پالیسی سامنے آئی ہے کس طرح کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے جی افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے کچھ دیر پہلے میری افغان وزارتی تعلیم کے حکام سے بات ہوئی ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو ہفتوں سے اس پالیسی پر کام کر رہے ہیں کہ جن سوبوں میں مہاجرین زیادہ واپس آئیں گے جہاں سکولوں میں گنجائش کم ہوگی وہاں واپس آنے والے مہاجرین کی بچوں کے لیے انہی سکولوں میں نئے کلاسس بنائیں گے تاہم اساتیزہ کا ایک مسئلہ رہے گا وزارت تعلیم کے حکام کا کہنا ہے کہ نئے اساتیزہ ہائر کرنے کے لیے بھی وہ اقدامات کر رہے ہیں تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ کس صوبے میں کس حد تک مہاجرین اضافہ ہوگی پالیسی سامنے آئی ہے تاہم ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے فائنل نہیں ہوئی ہے لیکن سید انور امن امان کا تو مسئلہ افغانستان میں ہے ہی اس سب کے لیے کیا حکومت کے پاس صلاحیت اور وسائل ہیں کہ وہ یہ سارے منصوبے جو ہیں انہیں پورا کر سکے وسائل تو ہے کیوں کہ افغانستان میں سکولوں میں کتاب حکومت فراہم کرتی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ کتاب کافی مقدار میں موجود ہے اور کتاب فراہم کرنا واپس آنے والے افغان مہاجرین کے بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نئے اساتیزہ ایک مسئلہ ہے جو نئے پالیسی کے مطابق یہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں مہاجرین کے تعداد اضافہ ہوگی واپس آنے والے ان علاقوں میں کچھ سکولوں میں نئے اساتیزہ ہائر کریں گے اور جو نئے کلاسیز بنائیں گے ان کے لیے نئے اساتیزہ فراہم کرنے کی منصوب بندی کی جا رہی ہے کابل سے سید انور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ آئیے اب دیگر رحم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں یمن میں سنیچر کو ایک جنازے پر حملے میں ایک سو چالیس افراد کی ہلاکت کے بعد امریکہ سعودی فوجی اتحاد کی حمایت کا نئے سرے سے جائزہ لے رہا ہے ادھر رویٹرز کے مطابق امریکی نیوی نے کہا ہے کہ اس کے ایک جنگی جہاز کے قریب ہوسی باخیوں کے میزائل کے رہے ہیں ہوسیوں نے اس حملے کی تردید کی ہے تفصیل کے ساتھ خدیج عارف تجہیز و تکفین کے لیے مخصوص امارس سے اڑتا گاڑھا سیاہ دھوا بچ جانے والے سوگوار جائے امان کی تلاش میں اس دوران ایک اور قیامت ٹوٹی ایک دوسرا ہوائی حملہ ہوا یہ لوگ ایک خوصی باقی کے والد کی آخری رسومات میں شریک تھے زیادہ تر عام شہری تھے اور ایک شخص کا جنازہ دوسرے درجنوں کے لیے مرگنا گہانی ثابت ہوا چشم زدن میں کم سے کم ایک سو چالیس افراد ہلاک ہو گئے امدادی کارکنوں کے بقول حملے کے بعد وہاں خون کی ندیاں بہنے لگیں ان کا کہنا ہے کہ یمن میں اس قدر محلک حملہ پہلے کبھی نہیں ہوا اقوام متحدہ کے مطابق اب تک چار ہزار سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں جن کی اکثریت سعودی سرکردگی میں قائم فوجی اتحاد کی بمباری میں ہلاک ہوئی ہے سعودی عرب نے حملے کی تحقیقات کا وعدہ تو کیا ہے مگر ماضی میں بھی وہ خود کو بریوز ذمہ خرار دے چکا ہے دوسری طرف امریکہ نے سعودی جنگی اتحاد کی حمایت کا اثر نو جائز لینا شروع کر دیا ہے افغانستان کی جنوبی صوبہ ہلمند سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان شدد پسند دارل حکومت لشکرگاہ میں داخل ہو گئے ہیں حکام نے ائرپورٹ بند کر دیا ہے اگرچہ صورتحال خیر واضح ہے تاہم خیال ہے کہ طالبان گورنر ہاؤس سے چند کلومیٹر دور تک پہنچ گئے ہیں ہلمند اسکری اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل صوبہ ہے انڈیا کے ذریع انتظام کشمیر میں مبینہ شدد پسندوں کی فائرنگ میں ایک فوجی زخمی ہو گیا ہے سیکیورٹی حکام نے سرینگر کے نواح میں ایک سرکاری عمارت کا محاصرہ کیا ہوا ہے جہاں دو سے تین مسلح حملہ آورت چھپے ہوئے ہیں اور وقفے وقفے سے فائرنگ کر رہے ہیں جرمن پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے دہشتگردی کی منصوبہ بندی کرنے والے ایک شامی باشندے کو دو روز تک مفرور رہنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے جابرالبکر نامی اس مشتبہ شخص کی گرفتاری میں اس کے دو ہموطنوں نے پولیس کی مدد کی اور جنوبی کوریا کی الیکٹرونک کمپنی سامسنگ نے بظاہر اپنے سمارٹ فون گالکسی نوٹ سیون کی تیاری روک دی ہے اطلاعات ہیں کہ اس فون کے متبادل میں بھی بیٹری کا مسئلہ سامنے آیا ہے سامسنگ نے خبر پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا صدارتی محمد ڈانلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان دوسرے مباحثے میں کس کا پلڑا بھاری تھا اور آپ کی ملاقات کروائیں گے انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے پاکستانی نشات کھلاری زفر انساری اور ان کے والد سے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرے مباحثے سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ کی نازیبہ گفتگو کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد خیال کیا جا رہا تھا کہ ان کی حریف ہلری کلنٹن اس موقع کا پھرپور فائدہ اٹھائیں گی لیکن وہ بسرین کا کہنا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں ہلری کلنٹن نے اس ویڈیو پر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا لیکن ٹرمپ نے جواباً ان کی شوہر کے سکینڈلز کو اچھالا تفصیل کے ساتھ سنٹ لویس سے پرجے شپا دھائے ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ڈیبیٹ کرو یا مرو والا موقع تھا ماحول کے تناؤ کا اندازہ اسی سے لگ گیا جب دونوں ہی امیدواروں نے ایک دوسری سے ہاتھ تک ملانا مناسب نہیں سمجھا سب کی نظر اس بات پر تھی کہ ٹرمپ اس ویڈیو سے کیسے نپٹیں گے جس میں وہ خواتین کے خلاف نازیبہ باتیں کرتے سنے گئے ہیں اور جس کی وجہ سے ان سے ریس سے باہر نکلنے کو کہا جا رہا ہے وہ مردوں کی آپس کی دوستان ایسی گفتگو تھی مجھے اس پر فقر نہیں ہے میں ایک ایسا شخص ہوں جو اس ملک کے عوام اور اپنی فیملی کا بہت احترام کرتا ہوں لیکن اس مافی کے ساتھ ہی انہوں نے اسی سانس میں بل کلنٹن پر حملہ بولا اور ان پر خواتین کے خلاف جنسی تشدد کے پرانے الزاموں کو دھورایا کلنٹن نے اس الزام کا سیدھا جواب دیے بغیر کہا کہ وہ ویڈیو امریکہ کو ٹرمپ کا اصلی چہرہ دکھاتا ہے ہم نے انہیں خواتین کی شکل و صورت کے بارے میں ان کی توہین اور ایک سے دس تک درجہ بندی کرتے دکھا ہے ہم نے انہیں ٹوٹر اور ٹی وی پر انتہائی بے رہمی سے خواتین کی تظلیل کرتے دکھا ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصلی چہرہ ہے پچھلے ڈیبیٹ کے مقابلے ٹرمپ اس بار کہیں زیادہ حملے کر رہے تھے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر وہ صدر بنتے ہیں تو ای میلز کے معاملے میں ہلری کو جیل بھیجیں گے اگر میں جیت گیا تو میں اپنے اٹونی جنرل کو ہدایات دوں گا کہ وہ ایک خصوصی پروسیکیوٹر کی خدمات حاصل کریں جو آپ کے معاملات کی چھانبین کریں کیونکہ اتنا جھوٹ اور دھوکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اس تیکھی بحث کے بعد آخر میں دونوں امیدواروں نے ہاتھ بھی ملایا لیکن اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ جنگ کتنی نجی ہو چکی ہے ڈیبیٹ کے بعد سپن روم میں دونوں ہی امیدواروں کے حمایتی اپنی اپنی جیت کا اعلان کر رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہلری کلنٹن کے حملوں میں وہ دھار نہیں نظر آئی جو ٹرمپ کو میدان سے باہر کر دیتی ڈانلڈ ٹرمپ کے سامنے چیلنج تھا امریکہ کو یہ بتانا کہ جس ٹرمپ کو انہوں نے ویڈیو میں دیکھا ہے آج کا ٹرمپ اس سے الگ ہے اور ساتھے ریپبلکن پارٹی کو یہ یقین دلانا کہ یہ ریس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن اس میں شاید ہی کسی کو شک ہو کہ ان کی راہ فیلحال کافی مشکل نظر آ رہی ہے رجیش اپادی آئی بی بی سی نیوز سینٹ لویس میسوری پنگلدیش جانے والے انگلیش ٹیسٹ سکوارڈ میں چار پاکستانی نجات کرکٹرز میں سے ایک سارے کاؤنٹی کے آل راونڈر زفر انساری کو پاکستان کے خلاف سیریز کے لیے بھی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا لیکن وہ یہ سیریز زخمی ہونے کی وجہ سے نہیں کھیل سکے تھے گزرشتہ ہفتے وہ اپنے والد ڈاکٹر ہمائیو انساری کے ہمراہ بی بی سی کے سٹوڈیوز آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا کہ دوبارہ قومی ٹیم کے لیے بلائے جانے پر ان کی کیا حساسات ہیں میں بہت خوش قسمت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اتنی جلدی دوسرا موقع ملا ہے وہ بہت ہی مشکل وقت تھا کہ صبح آپ کا انتخاب کر لیا جائے اور شام کو آپ زخمی ہو جائیں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کا دوبارہ موقع ملنا بہت زبردست ہے سیلیکٹرز نے انجری کے اس مشکل وقت میں بھی مجھے نظر انداز نہیں کیا اور میں ان کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پر جوش ہوں زفر آپ کے والد صاحب آپ کی والدہ دونوں ہسٹورینز ہیں آکیڈمکس ہیں اور آپ کرکٹر ہیں یہ کیسے ہوا میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے بھائی نے ابھی پی ایش ڈی کی ہے سو اب میرے علاوہ گھر میں سب ڈاکٹر ہیں بڑے ہوتے ہوئے میں نے ہمیشہ تعلیم کو درجی دی اور یہاں تک کہ یونورسٹی تک اور اس عرصے میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا کرکٹ کلپ سرے کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا رہا ہے ادھر میں یونورسٹی سے ڈگری لے کے نکلا تو ساتھ ہی سرے نے بھی مجھے کانٹریک کی پیشش کی تو میں نے سوچا کہ میں کرکٹ کو موقع دوں گا اور اس میں ابھی تک میں کامیاب بھی ہوں سائی صاحب ہمارے ملکوں میں ہمارے جو خاندان ہوتے ہیں زیادہ تر ایڈکیشن پہ تعلیم پہ اتنی پرائیورٹیوز کو دی جاتی ہے اتنا فوکس ہوتا ہے ہمارے ہم تو کہتے بھی ہیں نا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب آپ خود اکیڈمک ہیں جب انہوں نے کہا کہ نہیں کرکٹ کھیلنا ہے تو آپ کا ریاکشن کیا تھا میں بھی کرکٹ میں بے تہاشا انٹریسٹ تھا سات آٹھ سال کی عمر سے میں کھیلتا آ رہا ہوں کرکٹ اور میں نے بھی کرکٹ مطلب یہ نہیں کہا اچھے سٹینڈرڈ کی کرکٹ کھیلی ہے یہاں پہ ایکسٹ یونیورسٹی میں جب میں تھا تو وہاں پہ ڈیون کی طرف سے کھیلا اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ میں چھٹیوں میں پاکستان گیا تو وہاں پہ قائد عظم ٹروفی ہوتی ہے وہ میں کھیلا تو ایک تقریباً یہ سمجھی کہ مجھے اپسیشن سا تھا کرکٹ کے تو ظاہر بات ہے پھر جب بچے ہوئے تو پھر میں نے ان کو بھی انکاریج کیا کہ یہ کرکٹ کے اندر دچس پی لیں ہم ہر کرسمس پر جائے کرتے تھے میں نو سے دس مرتبہ جا چکا ہوں اب کچھ عرصے سے نہیں گیا لیکن سترہ آٹھارہ سال کی عمر تک ہم تقریباً ہر سال ہی جائے کرتے تھے وہاں سے منسلک کوئی یادیں ہیں جو آپ اب بھی یاد کرتے ہیں بہت سی ہمیشہ بہت مزا آتا تھا فیملی سے ملنا پھر ہم گھر کے باگ میں کرکٹ کھیلتے تھے جو بہت سے لوگ وہاں کرتے تھے مسجد جہنا بہت سا اچھا کھانا میری آنٹی بہت اچھا کھانا پکاتی ہے تو ہم مزیدار کھانے کھاتے تھے خاص کر عید پر اور افتاری بہت مزیدار ہوتی تھی پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے تو آپ کو اور مزا آئے گا ہاں ایسا ہوگا اور میرے والد کی فیملی کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ کس کی حمایت کریں لیکن مزاک کے علاوہ پاکستان کے خلاف کھیلنا اچھا ہوگا سفر انساری اور ان کے والد ہم آئے انساری اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے اس کے ساتھ ہی سربی نختتام کو پہنچا علی ناس کی کو بجا ستیچے موسیقی